السلام علیہ وآلہ وسلم سوہ زمان کے ظہور میں تعجیل فرما پرودگار ہمچمام کو وقت کے امام کے حجت خدا کے وفاداروں میں ظہور سے پہلے ظہور کے بعد ان کے مددگاروں وفاداروں میں شمار فرما پرودگار بحق رسول سقلین پالنے والے رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق انعیت فرما پرودگار تجھو آستہ محمد وآل محمد احمد کا پالنے والے حاضرین مجلس میں سے جتنے احباب دلوں میں حاجات رکھتے ہیں تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پالنے والے مقامات مقدسہ حج و زیارات خاص طور سے زیارت عبابداللہ الحسین کا شرف نصیف فرما پرودگار ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما پالنے والے جتنے مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں سید الساجدین کا واسطہ بیمار کربلا کا واسطہ بہت سارے عباب نے دعا کا کہا تمام کو شفائی کلی انعیت فرما جو بے ولاد ہیں ولاد سالح کے مزمنی ہیں جناب علی ازغر کے صدقے میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت والی اولاد انعیت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم وتوب علينا انکا انتا التواب الرحیم اپنی اپنی حاجات کی قبول یہ کنیس سلوات پر دیجئے اللہ اللہ ہماری اللہ اگل فرما اعجل فرجهم اعوذ بالله کے السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی الحمدللہ کلذی علا فی تبحده ودنا فی تفرده واجلا فی سلطانه وعظم فی ارکانه وآحاط بكل شیئ علما وهو فی مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجیدا لم يزل محمودا لا يزال وصلاة والسلام والتحیة والاکرام على سید الام اشرف الانبیاء والمرسدین وشفیع المثلمین ابل قاسم محمد وعلى آله البررت الكرام لاسیم ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لکسر الاسلام جازم اعناق النباص باللئام ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام اما بعد فقد قال الله الحكیم في كتابه الكریم بسم الله الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ویطهركم تطهيرا اللهم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی بن الحسین ابن علی کے مناقب اس حوالے سے موضوع گفتگو ہے کیونکہ آج ایک مناسبت عیسیٰ علی صواب کی بھی ہے ایک حدیث سنا کے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے عیسیٰ علی صواب کے انوان سے خاص طور سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقت والصوم والزکاة والحجہ والعمرتہ کل ذالکہ ينفع بهی المیت صدقہ روزہ نماز زکاة تمام کی تمام چیزیں میت کی طرف سے اگر انجام دی جائیں سب کا سب میت کو فائدہ پہنچتا ہے نہ صرف فائدہ پہنچتا ہے بلکہ یہاں تک کہ میت تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ ہادا عملبنک فلان یہ تمہارے فلان بیٹے نے تحفہ بھیجا ہے اس کا عمل یہ تمہارے فلان ساتھی نے تحفہ بھیجا یہ تمہارے فلان رشتدار نے مجلس رکھی ایک درود پڑھا اس طرقے کی روایات اہل بیت اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری ہیں میں چاہوں گا کہ عظیم عبادت فرشعظہ پہ بیٹھ کے ہم ان مرہومین کو بھی ہدیہ کریں جو سامین اکرام کے مرہومین ہیں اور خاص طور سے بانی آنے مجلس کے جو مرہومین ہیں ان کو بھی ہدیہ کریں وہ کونسی عظیم عبادت ہے میرے امام نے فرمایا جو شخص میت کی نیابت میں بلکہ میت کے لفظ استعمال نہیں ہوا اس روایت میں لفظ استعمال ہوا وہ کسی بھی مؤمن کی نیابت میں زیارت امام حسین پڑھے گا پروردگار بغیر کسی کمی کے دونوں کو مکمل عجر نایت فرمائے گا بلکہ بلکہ پڑھنے والے کو اوعافن دگنا کر کے عجر نایت فرمائے گا مولا دگنا کیوں کہا ایک تو اپنی زیارت پڑھنے کا سباب دوسرا کسی مؤمن کے لیے زیارت پڑھنے کا سباب فرشی عذا پہ بیٹھے ہیں امام کی بارگاہ میں چلیں گے مولا کربلا اے مولا میں نہیں ہیں فرشی عذا پہ موجود ہیں امام نے وعدہ کیا ہے کوئی کربلا نہیں پہنچ سکتا اپنے مقام سے بیٹھ کر ہمارے جت کو سلام پیش کریں فَإِنَّ ذَلِكَ يَسِلُوا عِلَيْنَا وہ سلام ہم تک پہنچے گا آئیے مرحومین کی نیابت میں دوست آباب کی نیابت میں اس امید اور دعا کے ساتھ کے پرودگار تمام سامین و حاضرین کو زیارت آباب دلہ الحسین کا شرف نصیب فرما آئیے بارگاہ امام حسین میں سلام پیش کریں اسلام علیکا یابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلات بفنائك علیکا منی سلام اللہ ابدا ما بقیتوه وبقی اللیلوه بالنهار وَلَا جَعْلَغُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزْيَارَتِكُمْ السلام علی الحسین وَعَلَى عَلِيِّ بَنِ الْحُسَنِ مِلْكِي وَعَلَى أَوْلَادِ الْحُسَنِ وَعَلَى أَصْحَابِ الْحُسَنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَنِ سلام آباد پڑھ دیجئے گا اس آلِ سواب کی مجلس ہے اور چوتھے امام کا بھی ذکر ہے میں چوتھے امام کی ہی روایت سے بات کو شروع کروں گا البرحان سید حاشم بہرانی حدیث نقل کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین اللہم صلح علیہ ربایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی آیال کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر پہ آ رہا تھا چوتھے امام ربایت کر رہے ہیں کشتی میں سفر کر رہا تھا کو سیرہ بھور آیا کشتی میں پانی بھرا کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی سب کے سب اس میں جو سوار تھے لوگ جتنے لوگ گھر والے بچے ایک فیملی تھی اور تمام کے تمام لوگ جتنے سوار تھے سب کے سب ڈوب گئے پانی میں بچا کون المرأتو ایک خاتون بچی ایک خاتون بچی کیسے بچی مولا کہا کہ ایک تختے سے پناہ لے لی پرودگار نے بچانا تا بچ گئی کیا ہوا پانی چلتا گیا اس تختے کی پناہ میں تھی یہ خاتون کنارے پہ پہنچی چوتھے امام فرما رہے ہیں کنارے پہ پہنچا یہ تختہ خاتون پہنچی دیکھا خشکی ہے اتری وہاں پہ کانا ہونا کا شخص سنی ایک شخص تھا یہ شخص ایسا تھا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا امام فرما رہے ہیں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا کانا نائمن وہاں سو رہا تھا جیسے یہ خاتون آئی اس نے دیکھا مدد کے لئے کسی کو کہوں وہاں کھڑی ہو گئی اس کی آنکھ کھلی آنکھ کھلنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا جزیرہ تھا ہر کوئی آ نہیں سکتا تھا اس جگہ پہ فوراں سوال کیا جنیتاً ام انسیاں جن ہو یا انسان کہتی ہے انسان ہو ابھی بڑی مشکل سے جان بچا کے یہاں تک پہنچی ہوں تمام کے تمام لوگ ڈوب چکے ہیں فجلس الرجل یہ شخص بیٹھا جیسے ہی سنا یہ انسان ہے بیٹھا کیسے بیٹھا مجلسہ زوجتی ایسے بیٹھنے لگا جس طرح انسان اپنے زوجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے ہاتھ بڑھانے لگا کانپنے لگی یہ خاتون سنیے گا ہاتھ بڑھانے لگا کانپنے لگی کہا کیا ہوا کیا ہو گیا کہا کہ انی اخاف مجھے خوف ہے کس کا خوف ہے کوئی بھی نہیں ہے یہاں کانپنے لگی یہاں تک کہ پسینے چھوٹنے لگے اس خاتون کے چوتھے امام روایت کر رہے ہیں اس نے ابھی ہاتھ پکڑا ہی تھا یہ کانپنے لگی انتہائی تھر تھر کانپنے لگی کون دیکھ رہا ہے اشارت الیہا اشارہ کیا کہا وہ پروردگار کہ جو کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے فورا ہاتھ چھوڑا امام فرما رہے ہیں توبہ دیکھئے گا ہاتھ چھوڑ دیا کچھ دیر کے لیے سر جھکا کے بیٹھ گیا کہ ابھی اس خاتون نے کیا کیا ہے اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے ابتدہ میں نے کی اس کا ہاتھ تھاما تھا اور یہ ایسے پروردگار کا خوف رکھ کے کانپ رہی ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہی ہے میری زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے مجھے خیال تک نہیں آیا جیسے یہ سوچا رونے لگا سر جھکایا امام فرماتے ہیں چھوڑا اس خاتون کو اور نکل گیا سہرہ میں سہرہ میں نکل گیا روئے جا رہا ہے کہا پروردگار میں نے تو زندگی گزار دی گناہ میں اس خاتون نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا اس کے باوجود اتنا کام پر رہی ہے میں بھی تیرا عقیدہ رکھتا ہوں میں کیوں نہیں متوجہ ہوا سوچے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے توبہ کیے جا رہا ہے سوچ رہا ہے پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی چوتھے دیکھا انتہائی سخت ترین دھوب ہے نکل گیا ہے یہ دھوب میں دھوب کی تپس سے چہرہ سرخ ہو چکا ہے ایک راہب کو دیکھا راہب آ رہا ہے عیسائی ہے عیسائی عالم ہے کہا کہ کہاں جا رہے ہو کہا بس جہاں لے جائے میرا خدا وہی جا رہا ہو کہا چلو دونوں ساتھ چلتے ہیں سفر کٹ جائے گا عیسائی راہب جانے لگا کہا تم مسلمان ہو کہاں ہاں چوتھے امام ربایت کر رہے ہیں کہاں مسلمان ہو کہا دعا کرو اپنے پروردگار سے کہ بادل آئیں انتہائی سخت گرمی ہے بھارش بر سے کہا میں وہ شخص ہوں جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں چھوڑا انتہائی بڑا گناہگار ہوں میں میری دعا کہاں قبول ہوگی میں دعا نہیں کرتا ہوں تم عیسائی تو صحیح ہو مگر عالم ہو پادری ہو راہب ہو تم دعا کرو ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں آمین کہوں گا سفر پہ چل رہے تھے عیسائی نے ہاتھوں کو اٹھایا راہب نے ہاتھوں کو اٹھا کہا پروردگار خدا کو مانتے تھے تجھے باستہ مسیح کا بارش ہو جائے اس نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا اللہم آمین اے پروردگار آمین کہتا ہوں اس کی دعا کو قبول کر جس سے ہی اس نے آمین کہا جیسے ہی بادل آئے سورج چلا گیا تپش کم ہوئی بارش برسنا شروع ہو گئی سنیے گا امام فرما رہے ہیں بارش برسنا شروع ہو گئی راہب رو رہا ہے کہ پروردگار تیرا شکر تو نے میری دعا کو قبول کیا دونوں چلنے لگے بارش بھی ہو رہی ہے انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر کے ساتھ ساتھ بادل سایا کر رہا ہے اللہ اکبر وہ رو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا گناہ تو بخشنے والا نہیں ہے سر کے ساتھ ساتھ بادل چل رہا ہے سایا کرتے ہوئے کیا ہوا امام فرماتے ہیں ایک وہ مقام آیا جہاں راہب نے کہا کہ اب یہاں سے میرا راستہ جدہ ہے تمہارا راستہ جدہ ہے خدا حافظی کی بارش تھم چکی تھی سورت جا چکا تھا بادل ان کے سروں پہ سایا کیے ہوئے تھا روایت ہے چوتھے امام کہتے ہیں راہب نے اپنا راستہ پکڑا اس گناہگار نے اپنا راستہ پکڑا جب یہ جانے لگا تو راہب نے مڑ کے دیکھا تو بادل اس کے سر پہ سایا کر رہا تھا دوڑتا ہوا آئے بندہ خدا تو ولی ہے پروردگار کا تو نے ایسا کیا کیا یہ بارش اور بادل تیری وجہ سے آئے ہیں میری وجہ سے نہیں آئے کہا بس میں نے توبہ کر لی ہے یا علی اسی توبہ کے سبب شاید پروردگار نے توبہ قبول کر لی ہو اور یہ عظیم مقام دیا امام فرماتے ہیں پروردگار سے چوتھے امام بندہ کبھی نا امید نہ ہو امام علیہ السلام مناقب سید الساجدین موضوع گفتگو امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو لوگوں کے لیے ہدایت لوگوں کے لیے رہنمائی میرے چوتھے امام عجیب روایت لکھی الجرائح والخرائج میں قطب الدین راوندی کی کتاب ہے لکھتے ہیں بلکہ روایت کس سے ہے امام محمد باقر علیہ السلام اللہ مسلم پانچوے امام فرماتا ہے کہ میرے بابا یعنی کون چوتھے امام امام علی ابن حسین میرے بابا اصحاب کے ساتھ سفر میں نکلے سفر پہ نکلے ایک جگہ قیام کیا جیسے ہی وہاں قیام کیا اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جاعت و بیتن ایک ہرنی آئی دور کھڑی ہو گئی فہم حمت برجلہ اپنا ہاتھ اپنا پیر زمین پہ مارا متوجہ کیا امام کو دور ہے آپ کے علم ہوگا ہرنی لوگوں کے قریب نہیں آتی ہے کیوں نہیں آتی اس حد تک ہے جو شکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہیں اس حد تک ہے کہ ہوا کے رخ پہ اگر انسان کی خوشبو آ جائے تو دوڑ جاتی ہے بہت مشکل سے ہرنی کسی کی قابو میں آتی ہے یہ ہرنی آئی دور کھڑے کھڑے کھڑی جنہیں جنہیں رسول سکھلے امام کا ایک شخص ہے اسے بلا کے لائے جا بلا کے لائے گیا کہا یہ ہرنی کہہ رہی ہے کہ تم نے بچے کو پکڑا ہے شکار کیا ہے کہا شکار تو کیا ہے شکار نہیں کیا بچہ زندہ ہے بچے کے کھیلنے کے لئے میں نے اسے پکڑا ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے دے دو وہ بچہ امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بات مانو صدقہ کر دو واپس دے دو کہ مولا بڑی مشکل سے پکڑا ہے بڑی مشکل سے پکڑا کہ اچھا چلو ایک کام کرو اب میں کہہ رہا ہوں ابھی تجھ کی بات تھی اب میں کہہ رہا ہوں ایک کام کرو کہ بچے کو ہرنی کے بچے کو لے آؤ یہ دودھ پلا دے گی واپس لے جانا یہ جملہ کہا یہ منظور ہے آپ کہہ رہے ہیں تو اتنا منظور ہے ہرنی کے بچے کو لے جیسے بچے کو لے کے آیا یہ جو ہرنی تھی ایک مرتبہ سر جھکایا اپنا پیر زمین پہ مارا آنکھوں سے آنسو جہاری ہو گئے اس ہرنی کی آنکھ سے آنسو جیسے ہی نکلے امام سے اب رہا نہیں گیا امام نے کہا بحق و بحرمت اب میں تمہیں اپنے حق کا باستہ دیتا ہوں اپنی حرمت کا باستہ دیتا ہوں کہ اب اسے واپس کر دو تمہیں عظیم عجر ملے گا اس نے یہ سنا اس ہرنی کو یہ واپس کیا واپس کیا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ لوگ امامت کے قائل ہوئے دودھ پلایا اب ہرنی کے بچہ ہرنی کے ساتھ گیا پروردگار نے اس شخص کو عظیم عجر عنایت ہوئی امام علیہ السلام کی برکت سے اس ہرنی کی مشکل ہوئی مگر ایک جملہ کہا جو تمام اصحاب کے لیے میں خیر کی دعا کرتی ہوں دعا دی اگلا جملہ سنیں گے اشہدو سنا لوگوں نے ہرنی نے فصیح زبان میں کہا اشہدو انکا من اہل بیت نبو میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اہل بیت نبوت سے ہیں و اشہدو انکا من اہل بیت رحمہ و ان عدو و من آل بیت ادو بنی امیہ اہل بیت اللعنہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اس گھرانے سے ہے جو اہل بیت ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے آپ کا جو بھی دشمن ہے اس گھرانے سے ہے جو بنی امیہ سے ہے جس پہ اللہ کی جانوروں کو بھی پتا ہے اگر کامیابی ملے گی تو محمد و آل محمد کی محبت دل میں رکھنا ہوگی اور اتنا نہیں ان کے دشمنوں سے عداوت بھی رکھنا ہوگی ایسا امکان نہیں کہ کوئی کہ میں نبی سقلین کی محبت رکھتا ہوں دل میں مگر ابو لہب کو بھی مانتا مگر ابو جہل کو بھی مانتا ہوں نہیں ایسا نہیں چلے گا قرآن کریم کی آیت ہے قروردگار نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کیا مطلب کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کیا مراد ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ مصلي علی محمد و عج الفرد مولا کیا مطلب کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اتنی اہم بات تو نہیں تھی کہ قرآن کریم کی آیت قطار دے دی جائے کہا سنو جو ہماری محبت و ولایت رکھتا ہے وہ ہماری محبت میں خالص ہوتا ہے جو ہماری محبت کے ساتھ ہمارے دشمن کی محبت بھی شامل کر اس لیے کہ پروردگار نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ پروردگار نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل سے علی سے محبت کرے ایک دل سے دشمن علی کی محبت و ولایت رکھے ایک دل سے اللہ کو مانے ایک دل سے رحمان کو مانے ایک دل سے شیطان کو مانے ایک دل سے ابو جہل کو مانے ایک دل سے نبی کو مانے ایک دل سے ابو لہب کو مانے ایک دل سے نبی کو مانے ایسا ممکن نہیں کیوں اس لیے کہ پروردگار نے دو دل نہیں بنائی ایک دل بنایا ہے یا ہم سے محبت کرے گا یا ہمارے دشمن کی محبت رکھے گا توجہ کیجئے گا لہذا یہ دو راستے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کلمے سے شروع ہو جاتے ہیں لا الاخ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے بات ہی شروع ہو رہی ہے اللہ سے یعنی پہلے دل کو دوسروں سے صاف کرو دیر میں اللہ کو دل میں لاؤ مسئلہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں پہلے سارے معبود وں یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کیا کہا تھا جملہ کہا ہے حدیث میں کس نے کہا ہے اس ہرنی نے کہا یہ بنو تمام کے تمام جو رسول آل رسول کو نہیں مانتے ان کی بات ہو رہی ہے ان بنی امی پہ لانت کی اور رحمت کے گھرانے سے ہیں عبد الملک ابن مروان ابن حکم میں پہلی مجلس میں بیان کیا مروان کون تا جس نے چوتھے امام سے پوچھا تھا کیا پوچھا تھا کیا نام ہے تو کہا تا علی نام ہے سنیے گا بھائی کا نام کیا ہے دوبارہ سنا دے رہا ہوں تو مروان اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان تواف کر رہا ہے سب کو پتا چل چکا تھا کہ یزید ملعون ہے بہرحال کچھ لوگ واقعی میں یزید کے خلاف تھے کچھ لوگ اس لئے خلاف تھے کہ اگر یزید کا نام لے لیں گے تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے توجہ کیجئے گا سیاست کرتے تھے یزید کے نام پہ یزید کو برا بھلا کہتے تھے کیوں کہتے تھے کہ ووٹ نہیں ملے گا انہی میں سے ایک عبد الملک ابن مروان تواف کر رہا ہے جو آتا ہے بادشاہ اس وقت ملتا اس سے ایک جوان آیا وہ جوان کون علی ابن الحسین زین العبدین سلام اللہ 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 سلام جو کرنا دور کی بات توجہ بھی نہیں کی اپنے تواف میں مجغول ہیں اس نے جہالت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا بیٹا بھی تھا وقت ہوگا تو پیش کروں گا مروان عبد الملک بیٹا حشام ابن عبد الملک توجہ کیجئے توجہ بھی نہیں کہ جب امام نے کہا یہ کون ہے جو توجہ بھی نہیں کر رہا ہماری طرف کہا گیا یہ علی ابن حسین ہے حسین ابن علی جن کو کربلا میں شہید کیا گیا ان کے فرزند ہیں کہا بھلا کے لاؤ امام نے تباق مکمل کیا امام آئے کہا ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم تمہارے بابا کے قاتل ہیں ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے یہ جملہ جب کہا امام نے کہا جس نے میرے بابا کو قتل کیا اس پہ اللہ کی لعنت ہو تو بھی ان میں سے ہو سکتا ہے اگر ان کی محبت دل میں رکھے تو چاہے تو جا دشمنان اہل بیعت میں سے ہو جا کہا نہیں میں کیوں ہوں گا لیکن میں آپ کے بابا کے قاتل میں سے تو نہیں ہوں لیکن بہرحال ہم سے کچھ سلام دوا رکھو کیوں سنیے گا جملہ ہم سے سلام دوا رکھو ہمارے در پہ آیا کرو کم سے دنیا چھو ملے گی توجہ کیجئے دنیا چھو ملے گی اتنا مال ہے ہمارے پاس امام علیہ السلام جو ردہ پہنے ہوئے تھے اتاری وہیں کعبے کی زمین پہ رکھی ہاتھوں کو اٹھایا اللہم ارہی حرمت اہل بیچ نبی پروردگار اسے اپنے نبی کے اہل بیت کا احترام تو ذرا دکھ لادے دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ امام کی ابا وہ چادر قیمتی ترین جواہرات سے بھر گئی جیسے ہی وہ جواہرات سے بھرے ہوئے چادر کو لوگوں نے دیکھا حیران ہو گئے امام متوجہ ہوئے جس کے پاس دنیا کا اتنا کچھ ہو جس کے اختیار میں وہ تیرے باطل مال کی طرف محتاج نہیں ہے صلاحات پڑ دیجئے اللہ سل علیہ محمد اللہ اکبر جیسے یہ جملہ کہا اس وقت لوگ متوجہ ہوئے کہ ہاں یہ اہل بیت ہیں یہ محتاج نہیں ہے کسی کے یہاں پہ کیا ہوا امام نے جب سب نے دیکھ لیا دوبارہ ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار ہماری ٹھوکر میں تو نے یہ رکھا ہے لیکن لا حاجت لی علیہی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے واپس لے لے دعا ختم ہوئی تمام کا تمام مال واپس چلا گیا دو موجزے دیکھ لیے لوگوں دیر سے احباب آئے ہوئے ہیں بارحل میں انشاءاللہ وقت پہ ہی بات کو تمام کروں گا بات شروع کی تھی تو ایک چوتھے امام کی موجزے شروع کی تھی مناقب سید ساجدین ہے ایک اور سن لیجیے گا حدیث میں نے حرنی کی حدیث پیش کی ایک غبی غبی کہتے ہیں حرن کو وہ بھی حدیث سن لیجیے گا یہ حدیث بھی امام محمد باقر علیہ السلام اللہ امام سے حدیث ہے کہ امام سہرہ میں تھے سہرہ میں اصحاب کے ساتھ موجود تھے حکم دیا گیا کہ یہی پہ دسترخان لگا دیا جائے دسترخان لگا تناول کرنے کے لئے بیٹھے تھے اصحاب کے ساتھ اب ایک حرن آ گیا حرن آیا کچھ گفتگو کی دور سے کھڑے ہو کے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا امام نے کچھ جواب دیا اس کے بعد اصحاب نے کہا مولا کیا بولا کہا یہ حرن کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول تین دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے کیا آپ کے اصحاب اجازت دیں گے کہ میں اس دسترخان پہ کھائے لوں اللہ یہ دسترخان تو وہ دسترخان ہے جس پہ زمانے والے پلا کرتے ہیں مگر امام نے کیونکہ اصحاب بھی تھے ساتھ اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے کہا سنو اس نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا میں اسے بولاؤں گا دور کھڑی ہے میں اسے بولاؤں گا یہ آئے گی ہمارے ساتھ کھائے گی کہا مولا کوئی مشکل نہیں ہے کہا لیکن تم سب کے سب زمانت دو کہ کوئی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا سب نے زمانت دی سب نے جب زمانت دے دی تو یہی سے امام نے کچھ گفتگو کی دوڑتی ہوئی آگئی دوڑتا ہوا آگیا یہ ہرن تھا روایت نے آیا یہ ہرن دوڑتا ہوا آیا امام کے نزدیک آیا وہیں پہ تناول کرنے لگا اصحاب بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے نہیں معلوم کیا ہوا روایت کا جملہ کہ ایک امام کے تھا کہ یہ دوڑ کے بھاگ گئی بھاگ گیا ہرن دور بھاگ امام نے کہا کیا تم لوگوں نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ نقصان نہیں پہنچا ہوگے کیوں ہاتھ بڑھایا اس کی طرف قسمیں کھانے لگا میرے آقا خدا کی قسم آپ کی حرمت کی قسم میں نے کوئی برائی کی نیا سے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا میں تو ہاتھ پھیر رہا تھا سہلا رہا تھا یہ جملہ کہا بہت دور جا چکی تھی بہت دور جا چکا تھا یہ ہرن یہ ہی سے امام نے کہا واپس آ جاؤ کوئی مشکل نہیں ہے میرے صحابی نے تمہیں پیار کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا نہ کہ تمہاری طرف تمہیں قید کرنے کے لئے یا تمہیں زبا کرنے کے لئے بہت دور چلے گیا تھا یہ ہرن جیسے ہی امام کی صدا پہنچی رکا مجھے نہیں پتا پہنچی کہ نہیں پہنچی امام نے لب ہیلائے تھے وہاں سے رکا پلٹ کے دورتا ہوا امام کی خدمت میں آیا امام کے قدم بوسی کی توجہ کیجئے دوبارہ تناول کیا پھر دوبارہ ایک جملہ کہا اصحاب نے پوچھا مولا کیا کہا یہ تم سب کو دعا دے رہا ہے امام کے پاس آکے تین دن کا بھوکا حرن کھا کے واپس چلا گیا دعائیں دے کے چلا گیا ان کے در سے کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں جاتا یہ خود بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں لیکن لوگوں کو کھلا دیتے ہیں کربلا اے مولا بھی وہی سرزمین ہے کہ خود تو بھوکا چلا گیا امام مگر کربلا میں کوئی بھوکا نہیں ملا تین دن کا بھوکا تھا نا یہ حرن امام کو جب جانور پہ اتنا افسوس ہو کہ تین دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اللہ اللہ اہل بیت کے گھر کے بچے لیکن کہیں تاریخ میں نہیں ملے گا کہ کسی بچے نے کھانے کا سوال کیا ہو پانی کیوں مانگا پانی پہ کسی کا قبضہ نہیں ہوتا کھانا مانگنا عہب ہے برا سمجھا جاتا ہے اہل بیت کے گھرانے کے بچے جانتے گئے کسی بچے نے کھانا نہیں مانگا پانی کے لیے صدا بلند کی العتش یہ صدا بلند ہوتی تھی مجھے نہیں معلوم امام کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی بس عجیب جملہ ملائے کے روایت ہیں آخری وقت میں جب جناب سکینہ کو امام غسین نے سینے سے لگایا قریب بلا کہ کہا سکینہ بابا کو جانے دو کیا پانی نہیں چاہیے بچی نے کا بابا چچا باش یہی کہکے گئے تھے واپس نہیں آئے اب سکینہ کو پانی نہ چاہیے عرباب ازا ایک مرتبہ امام غسین نے سینے سے لگایا سکینہ اللہ نے مقدم شہادت لکھی ہے اے بابا میرے مقدر میں کیا خاک کے کربلا اٹھائی سکینہ کے سر میں ڈالی تمہارے مقدر میں یتیمی تمہارے مقدر میں تماش بازار شام زندان عجر ام اللہ ارباب ازا شام کا زندان ہے ایک ایک شبائی کے بچی گریہ کر رہی ہے چھپ نہیں ہو رہی ارباب ازا ہر بی بھی بہلا رہی سکینہ خاموش نہ ہوئی ارباب ازا ایسا کیا ہو گیا خواب میں دیکھا کہ بابا حسین تشریف لائے ہے اے میری سکینہ بابا کیا خوش میں آجا بچی نے بکا کرنا شروع کیا میرا بابا بھی آیا تھا اور باب ازا یزید ملعول کے کال میں صدا گئی آہو بکا کا ولد ہو لاتھا اور باب ازا جب کوئی روتا گئے تو کوئی کھلو نہ دیا جاتا گئے مگر یزید ملعول نے کیا دیا ایک تشت لے کے آیا گیا تشت پر مال تھا بچی نے دیکھا ایک جملہ کہا مجھے کھانا نہیں چاہ گئے اور باب ازا جب یہ سنا ایک مرتبہ تشت سے رومال ہٹا رومال کا ہٹ لے تھا دیکھا بابا کٹ کٹ گوا سیر ایک مرتبہ ہوتوں پہ ہوتوں کو رکھا من اللہ اے تمانی میرے بابا کس نے سکینہ کو یتیم کیا اور باب ازا گفت گوجاری رگی ایک مرتبہ بوسا دیا رخ رخصار پہ رخصار رکھا بچی خاموش گئی زینب کبرا گر شانہ گلایا اللہ اللہ و اللہ اللہ